نمسکار میں رنجی چوہان آپ دیکھ رہے ہیں اونلی نیوز نیوسن لال کلے پر جو کچھ 26 جنوری کو ہوا اور اس سے دیشن میں ایک نئی کرانتی آئی کہ کسان اندولن میں جو لوگ سامل ہیں وہ سچے کسان تو نہیں ہے کسان اندولن میں جو لوگ سامل ہیں جن لوگوں نے اندولن کو ہوا دی اندولن میں جان پھوکی وہ دیشن کا سچے کسان تو نہیں ہے ہاں ایک بات اور ہے کہ یہ لوگ دیش بیرودھی دیش بیرودھی لوگ ضرور ہیں اور آج انہیں دیش بیرودھیوں میں سے ایک ایسا نام ایک ایسا نام جس پر کئی لاکھ روپے کا اینام ہے جس نے لال کلے پر تیرنگے کو اپمانت کیا کئی پولیس والوں کو تلواروں سے کٹا کئی پولیس والوں کو جان سے ماننے کی نیت سے حملے کیے کئی پولیس والوں کے ہاتھ توڑے پیار توڑے آج وہی سخص لائیو ویڈیو میں آ رہا ہے ابھی میں لائیو ویڈیو کو دکھاؤں گا وہ آتا ہے اور وہ کیسے پولیس والوں کو دھمگی دیتا ہے کیسے دلی پولیس کو دھمگی دیتا ہے کیسے موڈی سرکار کو دھمگی دیتا ہے کہتا ہے کہ ابھی تو میں نے صرف ٹیلر دکھایا ہے ابھی تو پوری پیچر دیکھنا باقی ہے چلیے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں دراصل یہ سخص ہے کون دلی میں لالکلہ ہنسا کا ماسٹر مائن اور ایک لاکھ روپے کا انامی پورب گنگیشٹر لکھا سنگھ سدھانا نے ایک بار پھر سے بھڑکاؤ ویڈیو جاری کیا ہے لکھا نے پولیس کو کھلے عام چتاؤنی دیتے ہوئے تیز فروری کا ایک اور پردرسن کرنے کا اعلان کیا ہے یہاں پردرسن بھٹنڈا میں کرنے کی بات کہی گئی ہے اس نے ویڈیو جاری کر کے اس پردرسن میں پنجاب سے زیادہ یوان کو سامل ہونے کے لیے کہا ہے لکھا سنگھ بیٹے پچیس دنوں سے لگاتا دلی پولیس کی پہنچ سے باہر ہیں اس کے اوپر پولیس نے ایک لاکھ روپے کا انام بھی گوشت کیا ہے اپنے فیس بک پر اس نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے اس ویڈیو میں وہ پنجاب کے لوگوں اور یوان کو بھڑکا رہا ہے دلاصل ویڈیو کسی ٹینڈ کے اندر رات میں بنایا گیا ہے ٹینڈ میں دکھ رہا ہے کہ کئی لوگ جمین پر کمبل میں سو رہے ہیں لکھا ان کے بیچ بیٹھ کر ویڈیو بنا رہا ہے وہ ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ تیز فروری کو بڑی سنکھیاں میں لاکھوں کے سنکھیاں میں لوگ پہنچنے چاہیے بھٹنڈا جلے کے مہراش پنڈ میں آؤ ادھاری پردرسن رکھا گیا ہے اور میرے بھائیوں بڑی سنکھیاں میں کوشش کریں تاکہ پتہ لگے کہ ہم کسان اندولن کے ساتھ ہیں چلی ہم آپ بتاتے ہیں کون ہے یہ لکھا سنگھ سیدھانہ بتا دیں آپ کو پنجاب میں بھٹنڈا کے رہنے والی لاکھا سیدھانہ 26 نومبر 2020 سے ہی سندو بارڈر پر ٹکے ہوئے ہیں سیدھانہ پر پنجاب میں درجنوں اپرادھک ماملے درج ہیں وہ کئی بار جیل بھی جا چکا ہے سیدھانہ نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے اپرادھکی دنیا چھوڑ دی ہے اس کے بعد صحیح وہ سماجک کاریوں میں سنلپت ہو گئے ہیں انہوں نے ورس 2012 میں پپلز پارٹی آف پنجاب کے چناؤ نیسان پر بھی بیدان سبا کا چناؤ لڑا تھا اب یہ پارٹی آسٹ میں نہیں ہے آپ کو بتا دیں اس سیدھانہ پر ایک لاکھ روپے کا عنام گوست ہے دلی پولیس نے پنجاب کے گنگیشٹر لگویر سنگھ لکھا سیدھانہ پر ایک لاکھ روپے کا عنام گوستہ کر رکھی ہے پولیس کو اس کی سوچنا دینے والے کوئی رقم دی جائے گی لکھا چبیس فروری کو لال کلے میں ہوئی ہنسا میں سامل تھا اس دن دلی پولیس کے جوانوں پر بربرتہ کرنے والے چار اروپی گرفتار کیے گئے ہیں دراصل دلی پولیس نے بتایا کہ کرائم برانچ اور سپیسل سیل کی چھے ٹی میں لکھا کو کھوج رہی ہیں اس کے سر پر عنام کی گونچڑا پچھلے ہفتے کی گئی ہے کہا جا رہا ہے کہ سیدھانہ سندھو بارڈر پر پردسن کاریوں کے بیچ چھپا ہوا ہے پچھلے ہفتے اسے ٹکری بارڈر میں ایک ویڈیو میں دیکھا گیا تھا لیکن ستروں کا کہنا ہے کہ وہ زان بوچ کر ویڈیو میں دکھا تاکہ پولیس کو گمراہ کیا جا سکے ایک عدھکاری نے کہا کہ پنجاب کی بھٹنڈا جلے کے سیدھانہ گاؤں کا رہنے والا ہے ایک وقت وہ پنجاب سب سے کوکھیات گنگیشٹر ہوا کرتا تھا اس پر درجنوں سے زیادہ مکرمے درج ہیں ان میں ہتیاہ ہتیاہ کی کوشس بوت کیپچرنگ لوٹ اور اویر ہتیار جیسے اپراد سامل ہیں اب سوچئے ایسے اپراد ہی ایسے اپراد ہی ہمارے اور آپ کے بیچ میں رہتے ہیں اور سرکار کو چیلنج کرتے ہیں کوکھیات اپراد ہی اگر کسانہ اندولن کے بیچ میں رہتے ہیں اور پلس آلوں پر حملے کرتے ہیں ترنگے کا افمان کرتے ہیں تو اب سوچ سکتے ہیں کہ ایسے اپراد ہی اگر کسانہ اندولن کے بیچ میں ہیں تو کبھی بھی لوگتنتر یا سماجکتہ یا نیائکتہ یا قانون کی رکھوالی کبھی نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ ایسے لوگ کبھی بھی کسی کے سگے نہیں ہوتے ہیں اپراد ہی کبھی بھی کسی کا سگہ نہیں ہوتا ہے اپراد ہی کو جب بھی موقع ملے گا اپراد کرنے کا وہ اپراد کرے گا اور اسی لکھا کو لال کلے پر اپراد کرنے کا موقع ملا اور اس نے جم کر اپراد بھی کیا جم کر اپنی بدماسی اپنی گنڈائی اپنی گنگیشٹر والی حرکتیں اس نے دلی پولیس پر دکھائی کیونکہ دلی پولیس کے ہاتھ بندہ ہوئے تھے دلی پولیس کو عدیش نہیں تھا کوئی بھی ایکشن لینے کا اس لئے یہ گنگیشٹر یہ لکھا اس سمیں بچ گیا لیکن ابھی اسے دلی پولیس کھوج رہی ہے دلی پولیس کی سپیشل سیل سے کھوج رہی ہے اور جیسے ہی اس کا پتہ ملتا ہے ویسے ہی اس پر بڑا پرہار شروع ہو جائے گا ویسے ہی اس پر بڑا پرہار شروع ہو جائے گا اور پرہار بھی ایسا ہوگا کہ پھر ایسے اپراد ہی کبھی بھی قانون کو مزاق بنی لیں گے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس قبر کو سیر کریں اور ویڈیو کو بھی سر کریں اپنی رائے کمنٹ باکس میں دیں بہت بہت دھنیواد میں مانس مصرہ دینیو جوشن کا مینجن ڈائیٹر آپ کے لیے ایک ایسی پتہ کا پہلی بار آئی ہے جو صرف سچ دکھائے گی قرش کانونوں پر مچا ہے گھماسان ہو رہی ہیں منگڑھند باتیں میں انکیت مصرہ پڑھئے میرا آرٹیکل اس میجین میں فائق کے ساند UPSC کے ایسپائرنٹ سمجھے ہر مددوں کو گہرائی میں جا کر کے اس نئے لیک میں آپ کو ملے گا نئے سنسط بھون کے نرمات سے سمبندیت ساری جانکاری میں بھی سالیا دو آپ تک آپ لوگوں نے ہمیں ٹی بی پہ دیکھا لیکن اب ہمارے لیک آپ کو دکھیں گے اس میگزین میں میں رنجیت پرساد ریپورٹر در نیوز اوشیان ہم آپ کو دکھائیں گے کسان اندولن کے بیش میں جہادی کان سبسکرائب کریں دنیوز اوشیان خبروں کا سمندر میں مارس مصرہ دنیوز اوشیان کا مینجن ڈائیٹر آپ کے لیے ایسی پتر کا پہلی بار آئی ہے جو صرف سچ دکھائے گی کرش کانونوں پر مچا ہے گھماسان ہو رہی ہیں منگڑھند باتیں میں انکیت مشرا پڑھئے میرا آرٹیکل اس میجزین میں فائک کے سان UPSC کے ایسپائرنٹ سمجھے ہر مددوں کو گہرائی میں جا کر کے اس نئے لیک میں آپ کو ملے گا نئے سنسد بھون کی نرمات سے سمبندیت ساری جانکاری میں بھی سالیا دو آپ تک آپ لوگوں نے ہمیں ٹی بی پہ دیکھا لیکن اب ہمارے لیک آپ کو دکھیں گے اس میجزین میں میں رنجیت پرساد ریپورٹر دنیوز اوشیان ہم آپ کو دکھائیں گے کسان اندولن کے بیش میں جہادی کان سبسکرائب کریں دنیوز اوشیان خبروں کا سمندر میں مارس مصرہ دنیوز اوشیان کا مینجزین ڈائیٹر آپ کے لیے ایک ایسی پتری کا پہلی بار آئی ہے جو صرف سچ دکھائے گی کش کانونوں پر مچا ہے گھماسان ہو رہی ہیں منگڑھند باتیں میں انکیت مصرہ پڑھئے میرا آرٹیکل اس میجزین میں فائک کے سان UPSC کے ایسپائرنٹ سمجھے ہر مددوں کو گہرائی میں جا کر کے اس نئے لیک میں آپ کو ملے گا نئے سنسد بھون کی نرمات سے سمبندیت ساری جانکاری میں بھی سالیا دو آپ تک آپ لوگوں نے ہمیں ٹی بی پہ دیکھا لیکن اب ہمارے لیک آپ کو دکھیں گے اس میجزین میں میں رنجیت پرساد ریپورٹر دنیوز اوشیان ہم آپ کو دکھائیں گے کسان اندولن کے بیش میں جہادی کان سبسکرائب کریں تنیوز اوشیان کبروں کا سمندر